موسیقی 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 چرن کے چناؤں میں جو رجحان سامنے ہو رہے ہیں ایک بات ہے کہ ان چار چرن کے چناؤں میں ہی بھارتی جنتہ پارٹی انڈیو کی ہماری سرکار اور موجودہ پردان منتری جی تیسری بار دیش کے پردان منتری بننا چاہے ہیں ان چار چناؤں میں ہی بھارتی جنتہ پردان منتری جی تیسری بار دیش کے پردان منتری بننے جا رہے ہیں آنے والے چناؤں میں تو اب یہ جیت کا لکش چار سو سے کتنا پار جاتا ہے یہ آنے والے مجاندہ بننے جا رہے ہیں ساتھیوں جب ہمارے پردان منتری جی کا تیسری بار دیش کا پردان منتری بننا چاہے ہیں تو ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے پوری جمبارن لوگ سب آ کے ایک ایک مداتا کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیا یہاں سے ایک ایسے شخص کو جدا کر بھی ایک ایسے وقتی کو آپ یہاں سے جدا کر بھیجیں جو جیتنے کے بعد چار تاریخ کو جب ہی بھی ہم مشین کھولیں گی اور پرنام جب سامنے آئیں گے اور پردان منتری جی جب تیسری بار دیش کے پردان منتری بن جائیں گے تو آپ کا پردین ندی کرنے والا وقتی پردان منتری جی کے بھگر میں بیٹھنے والا وقتی ہے ان سے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگوں کی یوگناؤں کو بھارت کرانے والا وقتی ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے میرے بھی محبت آدمی رادہ موہن سنگھ جی کے کتنے مدھر اور کتنے خوبصورت سمبند ہمارے پردان منتری آدمی نریندر موڈی جی کے ساتھ رہا ہے بھروں نے وقتی کا طور پر آدمی رادہ موہن سنگھ جی کو ہمیشہ اپنے سندرکشن میں رکھ کر آگے بڑی سے بڑی ذمہ داریاں دینے کا خام تو جائے ایک طرف آدمی رادہ موہن سنگھ جی ہیں تو وہیں دوسری طرف پردان منتری جی کا یہ ہنمار بھی ہے جس سے پردان منتری جی اتنا ہی پیار کرتے ہیں آج ہم دو لوگ آپ سے بس یہ آگرہ کرنے آئے کی ضروری ہے آنے والے دنوں میں جب بہار کی جب ای وی ایم کے مشینے کھلیں گی تو بہار کی چالیس کی چالیس سیٹے پردان منتری جی کے گھاتے میں جانی چاہیے یہ آگرہ آپ لوگوں سے کرنے آئے جس میں سب سے مہت مون سیٹوں میں سے ایک پوروی چمپارن کی ہماری سیٹ آج اپنے موڈی ہاری کے تمام ساتھیوں سے بس یہ آگرہ کرنے آیا ہوں کی جہاں ایک طرف ہمارے پردان منتری جی ہے جن کا تیسری بار دیش کا پردان منتری بننا ضروری ہے آج سے پہلے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھارت کی ہوتی عباستہ کون سے پائیدان پر ہے پہلی بار دیش میں کیسے پردان منتری آئے جنہوں نے بھارت کی آج ویبستہ کو مضبوط کرنے کا کام کیا اور ہم نے گھر سے کہتے ہیں کہ دنیا کی آدمی سب سے بڑی آج ویبستہ بھارت کی ہے بھارت کی جب آج ویبستہ مضبوط ہوتی ہے تو بھارت کے ہر راج کا راجہ سوبرتا ہے ہر چھت کا آج ویبستہ ہوتا ہے ہر قریب ویقلی کے ہاتھ میں زیادہ کمائی آتی ہے پردی ویقلی آئے میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی کارن ہے کہ پچھلے دس سالوں میں پچیس کرو سے زیادہ لوگ قریبی ریگی ریکہ سے بہار لکھیں ہمارے قدام مندلی جی نے لکش رکھا ہے کہ دوہزار سنتانس تک بھارت کو ایک ویقصد دیش بنا رہا ہے بھارت ویقصد دیش تو بنے گا جب بھارت کا ہر ایک راجہ بیہار جیسا راجہ جب ویقصد راجہ بنے گا جب بیہار کا ہر ایک جنہ ویقصد ہر ایک پنچار ویقصد بیہار کا ہر ایک گاؤ جو ویقصد بنے گا تو جا کر ہمارا دیش دوہزار سنتانس تک ایک ویقصد دیش بنے گا اور اس کی نیم میں ہمارے پردان مندلی جی نے کارنک کرنا بھی شروع کر دیا مہلائے یہاں پر موجود ہیں آج سے پہلے کسی پردان مندلی نے مہلائوں کے سممان کی جندہ نہیں پہلی بار دیش دیش بھی ایک ایسے پردان مندلی آئے جنہوں نے مہلائوں کے سممان کی جندہ کردے ہوئے ان کے لیے سوچاللی کا نرمان کی اجولہ یوجنہ گھر گھر پہنچا کر چولے چوکے سے ہونے والے سواس تھا پرحانی کارید پربھاؤں سے مہلائوں کو بچانے کا کارکٹ کوئی گریب وقتی آردھے کبھام میں علاج سے ونچت نہ رہ جائے پانچ پانچ لاکھ روپے کا مطلع آئیوشمان یوزنا سے تہر پیرانے کا پرودار ہمارے پردار منتری جی نے ہمارے پردار منتری جی نے آج ہم لوگ کو گھر بھوٹا کی دیش کی ہی نہیں دنیا کی سب سے بڑی گریب کلیان کی یوزنا جس کا شریف میں میرے نیتا میرے پتا آدھن یرام بلاس پاسوان جی کو بھی دیتا جس میں یقین ہے بھومی کا آدھن یرام مہان سنگھ جی کی بھی رہی کسی منتری کے طور پر انہوں نے بھی اس میں ایک اپنی اہم بھومی کا دینے کا کام کیا اور آج دیش بھر میں پردار منتری گریب جنگلیان آن یوگنا کے تہر دیش بھر میں اکیاسی کروڑ لوگر کو مخت میں راشن دیا جا رہا ہے یہ سب سے ہمارے پردار منتری آدھن یرام بھومی جی جب پردار منتری جی نے سرس سے ہماری سیماؤں کو سرکشتا تو انتریش کے مادین سے دیش کو بھکاس کی رہا پر آگے بڑھانے کا کام کیا ہمارے پردار منتری جی جا ایک طرف گریبوں کو مکے دارا کے ساتھ چونے کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہیں کہیں بھی بخشی جنگ بھی کہیں بھی بخشی نیزہ ہے جو گڑ بندل بنا کر آپ لوگوں کے بیچ آئیں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے کانگریز راجرز ان کے گھڑے گر یہ لوگ آئیں گے اور بڑی بڑی باتیں کریں گے پر یاد اکھئے گا کون ہیں یہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو نبیل کے ڈسٹ میں لاتھی میں تیل پلانے کا کام کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو روکری کے بڑی لے ہم لوگوں کی زمین ہڑپنے کا کام کرتے ہیں پچھون سال تک کونگرے سبتہ میں رہی تھے پندرہ سال تک راجر سبتہ میں رہی تھے چاہتے تو آج بہار کے ایک ایک گاؤں کو بکست کرتے تھے پر نہیں تھے انہوں نے اپنے پریوار کے علاوہ کسی کی چندہ کرنا ان لوگوں نے ضروری نہیں سمجھا اور جو نوکری ابھی تک آپ لوگوں سے یہ حقیاتے تھے اب اس کی ودیوات مبسطہ تیار کرنا ہے آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا ان ہیریٹینس ٹیکس اب وراست پر ٹیکس چاہتا سنیے گا اس پر گمبیر وشبی وراست پر ٹیکس لگائے گی کونگرے اور راجر کیا ہے یہ وراست پر ٹیکس جتنا زمین جادہ آپ لوگ کا ہے نا جو بھی گریب کسان کا چھوٹا سے چھوٹا زمین ہو یا گریب مزدور کی جو بھی سمپتی ہو یا چاہ جی آپ لوگوں کا جو گہنا زیور آپ لوگ رکھی ہے نا گھر پر یہ کونگریس راجر کا لوگ آئے گا نا تو اس کا پچپن پرتیشت حصہ آپ لوگوں سے چھین لے گا اس کا پچپن پرتیشت حصہ اپنی سمپتی میں جھوڑ دے گا یہ وراست کر وراست ٹیکس کونگریس اور راجر کے لوگ لانا چاہتے ہیں اور یہ بات آپ لوگوں کے بیچ نہ آئے تو جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہیں کیا جھوٹ بولتے ہیں کبھی بولیں گے سمدھان کو خطرہ ہے کبھی بولیں گے آرکشن کو خطرہ ہے کبھی بولیں گے لوگ سنتر کو خطرہ ہے یہ لوگ یہ کونگریس جیسے لوگ لوگ سنتر کی چندہ کریں گے جنہوں نے سن پچھتر میں آپاد سار لگا کر صحیح معنیوں میں لوگ سنتر کی حتیہ کرنے کا کام کیا آج یہ لوگ لوگ سنتر کے سنگلکشت بنے گا اور جو نے تمہیدان اور آرکشن پر خطرے کی بات کرتے ہیں آج آپ لوگ کے سامنے میں میرے نیتا میرے پتا آدھانی رام دلات پاکھوان جی کے سنگھرسوں کی قسم کھا کر آپ لوگوں سے وعدہ کر کے جاتا ہو کہ جب تک چراغ پاسوان زندہ ہے نہ سنگھرسوں کو کوئی خطرہ ہے نہ آج کنگلکشتی خطرہ ہے پر ہے خطرہ ہے تو ایسے یہ جو مہاں گڑھ بندن کے مہاں تھگ لوگ ہیں ان لوگوں سے خطرہ یہ لوگ آئیں گے نا تو جتنی گریب کرنے ہم کی ہوٹا ہے ہم کو ہاتھ اڑا کر بتائیے کتنے لوگوں کو پاس پاس کلو آناز ہر مہینے ملتا ہے آپ اڑا کر بتائیے کانگریس آئے گا نا راجت کا لوگ آئے گا نا اناز دینا بند کر دے گا یہ لوگ نہیں چاہتا کہ گریب مکھے دھارا کے ساتھ جڑے آپ لوگ کا اناز بند کر دے گا پانچ بانچ لاکھ روے کا جو مکھ اناز مل رہا ہے نا اس کو بند کر دے گا جتنا انچ والا کرشی سمبان ندھی سب یوزنہ کو یہ لوگ بند کر دے گا کیونکہ یہ لوگ پچ پنچ سال میں گریب کو آگے نہیں بڑھایا آج بھی یہ لوگ نہیں چاہتا ان لوگوں کو جلن ہوتی ہے کہ کہے ایک تردھان مندری ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے مہلہ ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے بزر ایک گاؤں میں زندی ویتیر کر رہے یوہ کی چنتہ کر رہے ہیں اسی لئے ساتھی اور آپ لوگوں سے یہ آگرہ کرنے کہ ہم سب کو ایک شد ہونے کی ضرورت ہے ایک اتردھونے کی ضرورت ہے اور یہ آبان خاص طور پر اپنے نوجوان یوہ ساتھیوں سے ہم جریں گے بیچانی اپنی طاقت کو پیسے پتیشنے دوانی دیشنے یوہوں کی ایسی ہے جن کی آئیو پیتشوش سے کم ہے اگر ہم ایک شد ہو جائیں اگر ہم ایک اتردھ ہو جائیں تو دنیا کی کوئن اتاکت ہم لوگوں کو آگے بہنے جو نہیں رہو سکتی ضرورت ہے ہمیں ایک شد ہونے کی یہ لوگ ہم لوگ کو جات پا بھرم مذہب میں اتنے سالوں سے بھاگتے ہیں آج بردان مدریجی کے نیتلے تمہیں ہم سب آگے بہنے کا کام کریں آج بردان مدریجی نے تمام عبادل بستوں کو ہن کرنے کا کام کی دھارہ دیشو ستر کی بات ہو یا پھر بھگوان شریرام لالاللہ راملاللہ کیسے ایک ٹینک کے نیچے پاس سو سال سے براز مار تھے دھوم گرمی آنڈھی طفان میں وہیں پر وہ ایک ٹینک کے نیچے راملاللہ براز مار تھے پہلی بار دیش میں کوئی ایسے بردان مدریجی آئے جنہوں نے آیود دیامے بھگو راملاللہ کا نرمان کر کے بھگوان شریرام کو اس بھون میں پہنچا لے کا کام آدھی عبادی بہلائم کو ناری شکتی ادھینیم کہتا ہے اسے پہلی ندیتو بھارت کی سنسد میں دینے کا کام اور رومی کی اسی سوچ کو آدھنی رادہ موہن سنگی یہاں پر زمین پر اتارنے کا کام کام ساجیوں میرے نیتا میرے پیتہ آدھنی راملاللہ بازمان جی جب تک جیوے تھے وہ اپنے ساتھی اپنے بھار آدھنی رادہ موہن جی کے لئے ہمیشہ آپ لوگ کے بیچ آتے تھے آپ لوگوں کا آشرباد مانتے تھے آج بھی اگر وہ جیوت ہوتے تو یقینا نہ پر آج کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے میں آپ لوگوں سے ونم ربنتی کرنے آیا ہوں کہ آپ سب کا ایک ایک بھار جو رادہ موہن جی کو جائے گا وہ میرے پتہ آدھنی راملاللہ پاسوان جی کے پتی بھی آپ لوگوں کی سچی سردھان جنی ہے اور آپ سب کا ایک ایک بھار نہ صرف آدھنی رادہ موہن جی کو بھارت کی سنچر میں بھیجے گا بلکہ ہمارے پتہان منتری آدھنی نریندر مولی جی کو تیسری بار دیش کا پتہان منتری بنائے گا ہمارے ملکہ منتری آدھنی نتیش کمار جی کو مضبوطی دینے کا کام کرے گا آدھنی جیتن راملاللہ جی کو مضبوطی دینے کا کام کرے گا آدھنی اپنڈر کشوار جی کو مضبورتی دینے کا کام کرے گا اور آپ سب کے بیٹے آپ سب کے بھائی چراج پاسوان کو بھی آپ کا یہ بیٹ مضبورتی دینے کا کام کرے گا تو سب لوگ تیار ہیں اگامی بچیس تاریخوں جائیے گانے ہیں سب لوگ جائیے ہیں اکیلے جائیے ہیں اکیلے نہیں جانا ہے تمام یو آس آدھیوں کی ذمہ داری ہے گاؤں سے چاہتا چاہتی گرمی ہے بھروپ ہے سب کو لے کر جانا چاہتا چاہتی دادا دادی نالا مجھے سب کو لے کر جانا ذمہ داری نبھائیے گا اپنے اپنے بھول پر سب پر دیشن مکان کر رہیے ہیں کون سے چھاپ پر بطن دبائیے ہیں کمال چھاپ پر کمال چھاپ پر بطن دبا کر آدمی رانہ مہارن جی کو جتا کر بھیجئے آپ لوگوں کی سب سے بڑی یہ یوگدار ہمارے پردھان مدری جی کو پردھان مدری بنانے میں ہوگا دیش میں چار سو پار کے لکشے کے ساتھ ہم لوگان کے بڑھ رہے ہیں اس میں پوروی چند پارن کا ایک مہت تو پور یوگدار رونا چاہیے ہو لے نا ڈجانا filme дом ڈڈba ڈجانا بہت 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 دنیوا ساتھیو چھے ہن چھے دنیا